اسلام علیکم بخاتم و نظرات میں ہوں اسراری موت کسانت کسی بھی انٹرویو کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ ایک کنٹرویسی جو ہے وہ چھیڑ دے اور یہ جو بھی ریسنٹ انٹرویو ہوا ہے پرائیم نسٹر عمران خان کا اس نے ایک نہیں کئی کنٹرویسیز جو ہیں وہ چھیڑ دیں تو اس لحاظ سے تو بڑا اچھا انٹرویو ہے جس نے کیا ہے اور جس ستارے نے کیا ہے ہر چیز میں ان کے اندر ایک کنٹرویسی آئی ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جناب انہوں نے پورا نہیں چلایا اب اس کے اوپر بھی پرسو کیا جا رہا ہے میرا جانا تک زیادی طور پر خیال ہے کہ یہ مس مینیجڈ انٹرویو تھا جس نے بھی کروایا چاہے وہ گل صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں صحیح طرح نہیں کروایا گیا اس کو مینیج نہیں صحیح طرح کیا گیا اور اس میں جو لوگ بھی انوالڈ تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لائن آف کوسٹن ہے وہ دیکھی جانی چاہیے تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائمنگ کا بھی ایشو تھا یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے تھی لیکن جو جو چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہوئی ہیں ایک تو بات جو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے جو بات کی ہے آپ کو بتا ہے خواتین کے حوالے سے وہ بھی ایک انٹرویسی بن گئی ہے پھر نیوکس کی جو بات انہوں نے کی ہے کہ ہم کر دیں گے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا اگر ہے بیگ ایف اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو جو absolutely not والا قصہ تھا اس پہ تو ہم نے پروگرم بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے سارا سلسلہ اور اس کو کیسے لیا جا رہا ہے اس کا ذرا تذیعہ کریں گے آج ہمارا regular show ڈاکٹر شاہد کرش صاحب کے ساتھ ہوگا اور اس میں ہم بات کریں گی سوالے سے بات کرتے ہیں راکٹر شاہد سے چلتے ہیں یوکے اور راکٹر شاہد اسلام علیکم جی بڑی سہریں شہریں آپ کر کے آئے ہیں مجھے پتا ہے آپ آزربائی جان سے ہو کے واپس آئے ہیں اس کے ہم علیدہ سے ایک شو کریں گے انشاءاللہ ناظرین کے ساتھ اس کے آپ کے جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کریں گے بڑی important تفصیلات ہیں ناظرین مجھے راکٹر شاہد نے بتایا کہ وہاں ایک بہت زبردہ سنگ کا دورہ ہوا ہے وہ بہت important ہے اس کے اوپر ہم ذرا لہذا سے بات کریں گے لیکن آج ہم prime minister کے اوپر ذرا تھوڑا فوکس کریں گے تو راکٹر شاہد یہ کیا ہوا کیا ہے انٹرویو کے بارے میں مختلف جو کنٹروپسی شروع ہوئی ہیں تو start with میرے خیال ہے کہ یہی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو handle کیسے کیا گیا ہے اور کس لئے کیسے سنسر ایچ بیو نے کیا ہے کیوں کیا ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جس انگریزی میں کہتے ہیں too many cooks spoil the broth تو ایک چیز یہ تھی دوسری چیز یہ تھی کہ یہ لوگ over confidence ہو گئے تو میڈیا کے سامنے جو ہے نا کبھی بھی over confidence نہیں ہوا جاتا میڈیا کو آپ نے guidelines دینی ہوتے جو ہمارا جی ایٹ یا جی ٹونٹی summits میں یا یہاں پہ نمبر ٹین ووہرہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سے وہ پہلے پوچھتے ہیں ہم اپنے introduction کراتے ہیں کہ ہم نے سوال کر رہے ہیں اور یہ جو ان کے جو regular channels ہیں BBC ITN اور اس طرح کے اور یہاں پہ جو regular mainstream channels ہیں ان کے reporterوں کو تو پہلے ہی سوال لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ سوال کرتا ہے تو وہ سارا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی freedom of speech ہے freedom of speech کی ایک حد تک ہوتا ہے لیکن جہاں پہ state policy ہوتی ہے وہاں پہ وہ اس کو بڑا structured رکھتے ہیں تو انہوں نے جو کیا پاکستان میں یہ تو عمران خان کا credit ہے ان کا talent جانا چاہیے کہ انہوں نے چیزوں کو کیسے handle کیا اور انہوں نے اس کو کیسے اگر اس کی جگہ پہ زرداری بیٹھا ہوتا ہے یا نوازشری بیٹھا ہوتا ہے تو یہ تو بالکل پین بول جانے تھی ان کی یہ تو دے ہی نہیں سکتے تو اس کو جواب لیکن پھر بھی جو standard procedure ہوتا ہے ہائی لیول کے اس لیول کے انٹرویو اس کا یہ کوئی celebrity انٹرویو تو نہیں تھا یہ ایک state کے government کے prime minister کا انٹرویو تھا تو ان کو تو وہ ویڈیو باہر ہی نہیں جانے دینے چاہیے یہ تھی جب تک یہ اس کے اندر سے اپنی اس کو edit نہ کر لیتے ہیں وہیں پہ بٹھا کے ان کو کہ جی تمہیں دری کرو edit اور یہ اب اب اتنا لمبا چھے سی منٹ کا انٹرویو دینا جو ہے نا وہ تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی کا کوئی psychological test ہو رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ سوال تیہ کرتے ہیں چار پانچ کے ان topics پہ بات ہوگی باقی آپ follow up پہ رکھ لیتے ہیں بعد میں کبھی ہو جائے گا لیکن فیل all in topics پہ ہم بھاگ کریں گے اور اسی پہ stick کرتے ہیں آپ اس کے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جو انٹرویوز اس طرح کے ہوتے ہیں جو high profile انٹرویوز ہوتے ہیں ان کا تو duration جو ہے وہ پچیس منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے جس میں بھی یہ تیہ کیا ہے چاہے وہ شباز گل ہے یا جو بھی ہیں ایک تو ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بندہ جہاں پہ belong نہیں کرتا اس کو وہاں پہ رکھا ہوئے اور ہر چیز جو ہے وہ دے دیتے ہیں اگر اس کو میں نے بات کی نا over confidence crazy بولنا تو کوئی یا امریکہ میں رہنا تو کوئی expertise نہیں امریکہ میں تو بہت plumber ڈاکٹر انجینئرز ساری طرح کے لوگ رہتے ہیں لیکن میڈیا ایک specialist area ہے اس کے لیے specialist لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے تھا اس کو سوال لکھ کے دینے چاہیے تھے کہ یہ سوال تم نے کرنا ہے اس سے لینے چاہیے تھے سوال کے بھر تم نے کون سے سوال کرنا ہے اس سوال کے علاوہ ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں اور یہ جو over confident ہوتا ہے نا یہ جو ہماری براس یہ جو overseas کے کچھ لوگ گئے ہوئے یہاں پہ یہ بہت زیادہ over confident ہوئے ہیں over confident کے علاوہ یہ non professionals ہیں یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے جس فیلڈ کا اس میں ان کو ڈالا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے جب بھی کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو پہلے آپ اس کی پوچھتے ہیں reporter کون ہوگا اس کا انٹرویو کا anchor کون ہے اس کا profile آپ کو پتہ کرنا ہوتا ہے اس کی آپ کو background دیکھنی ہوتی ہے تو یہ جب جب اس طرح کے security checks نہیں کریں گے یہ پہلے سے کہ یہ اگر انٹرویو کے دوران میں وہ کوئی live interview تھوڑی تھا وہ تو recorded interview تھا تو اگر وہ line line سے ہٹا تو آپ کو اس کو روک دینا چاہیے تھا اسی وقت اب آپ نے وزیراعظم کو اس کے سامنے لا کے بٹھا دیا تو جنہوں نے لا کے بٹھایا یہ تو ان کا قصور ہے نا اور جس نے handle کیا یہ اس کی خوبی ہے کہ اس نے اس کو بہتر طریقے سے handle کر لیا اب HBO جو ہے وہ کوئیتنا بڑا بہت بڑا کوئی channel بھی نہیں ہے اس کو جنہوں نے بھیجا اس کو انہوں نے تری لمبی لسٹ دے کے بھیجی تاکہ because they want to read the mind of the prime minister but he is thinking کہ اس کی کیا سوچ ہے اس چیز کے بارے میں وہ کیا angle لیتا ہے اب ایک ملک جو ہے ہم اس کو touch کریں گے لیٹرون میں کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے ہار کے جا رہا ہے بیس سال کے بعد دو ٹریلین سے زیادہ پیسے بھی گھرچ کر دی ہیں تو اگر پاکستان میں اس کو ایک اڈا مل جائے گا تو اس سے وہ کون سا تیر چلا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ وہ وچنگ پوس پہ پرائم نسٹر نے لکھا بھی آٹیکل آپ پرائم نسٹر نے تو لکھا اس میں لیکن اس یہ یہ میکسیمم چار سوالوں کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا اس پہ افغانستان ہونا چاہیے تھا کشمیر ہونا چاہیے تھا اور جو پاکستان کی جو situation ہے وہ ہونی چاہیے تھی انٹرنیشنل سناریو that's it اب اس میں بیٹھ کے آپ اپنے گھر کی چیزیں ڈسکس کرنے شروع کر دیں جس کا relevancy کوئی نہیں ہے اچھا دوسری ایک ایک اور ویسے چیز ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہم نے ساری زندگی اور آپ نے بھی یہی کام کی ہے نا ہم نے پرائم نسٹر کے انٹرویوز کیے میں پریزیڈنٹس کے کیے میں ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جو off the record چیزیں ہیں یا for example جب آپ نے thank you بول دیا ہے اور اس کے بعد بھی آپ وہ جملے چلا رہے ہیں مطلب this is height of unprofessionalism کے خاص طور پر جو ایچ بیو کے حوالے سے میں کہنا ہوں کہ ان کے بیہیف پہ بھی انتہائی third class سرکت ہوئی ہے کہ آپ آخری جملے بھی لگا رہے ہیں ساتھ آپ یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو بڑا تیس مار خان تھا کوئی ٹھیک ہے تو یہ یہ کوئی طریقہ یہ کوئی professional attitude تو ہے نہیں پتا نہیں کسے دے رہی ہے ایچ بیو جب آپ جب آپ hostile territory میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ expect کرنی چاہیے یہ expect ہے کہ آپ ایک hostile territory میں جا رہے ہیں اور ان کا یہ hostile رویہ ہوگا ان کو عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان میں structured اور اور جو ہوتا ہے نا سکول والے درسی model test paper والے سوال پی ٹی وی وارے انٹویو کی پی ٹی وی میں جسے انٹویو دھو گی ان کو عادت نہیں پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک لمبے سوال کا چھوٹا میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ میں نے عمران خان سے جب میں پہلی تفہہ اس کو میں face to waste ملا یہاں پہ ہنری جیکسن society کے اندر یہ گیا تو میں نے اسے سوال کیا پاکستان کی contributions towards the war on terror ایک چھوٹا سا سوال تھا اس کا تیس سیکنڈ میں جواب دے کہ بات ختم ہو جاتی اس نے پوری وارٹا کی اسٹری بیان کریں جب میں بعد میں عمران صاحب ملا اسی میٹنگ میں میں نے اس کو بکایا کہ میں نے اس کو کہا میں نے کہا you will be a leader when you answer the question in 30 seconds لمبے سے لمبے سوال ہوتی سیکنڈ میں اس کا جواب اب آپ اس کے اندر ان کو پڑھانا شروع کر دیں یہ جو educational class ہوتی ہے نہیں یہ leaders politicians نہیں کرتے انہوں نے بالکل policy بیان دینا ہوتا ہے policy statement دینے ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کے لیے بھی training کی ضرورت ہوتی ہے ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتے اب ایک آدمی جس کی ایمان خان چونکہ خود ایک seasoned politician نہیں ہے یعنی education کے حساب سے ایک آدمی international diplomacy میں سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا exposure ہے اپنے field میں exposure ہونا is not enough in this area کیونکہ یہ آپ policy statement دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ میسٹیٹ کی طرف سے بیٹھ کے اور مجھے یاد ہے کہ بہاتر محمد کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کسی کو کسی بی بی سی کو یا پتہ نہیں کسی اور چینل کو انٹرویو دے رہے تھے تو اس نے کوئی بت میں سیکھی تو اس نے بغیرہ تھپڑ لگا دیا تو اس اور اس نے اپنے trade minister کو بلایا کہ ساری British companies کو یہاں سے نکال گیا یہاں پہ sunday times نے ان کے غلاب cartoon لگایا اس نے یہی بالکل تو یہ جو اب مہاتر محمد نے ہارٹ ٹاک کا جو انٹرویو دیا اگر آپ اس کو بھی بی 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 سی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے وہ جواب دیا اس کے اندر وہ کہہ رہا تم ہمیں نک نیم سے پکار دیتے تم ہمیں کرس یعنی یعنی تنزیہ ناموں سے بھی بلاتے تھے تو ہم نے تمہیں مقصد لیکن ایک چیز مقصد مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی نیوکس والی بات کی ہے پرائم منسٹر نے اس میں کون سی اس نے غلط بات کی ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو مطلب کشمیر جو ہمارے جو نیوکلر ویپنز ہیں وہ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی شاید اتنی ضرورت نہیں رہے گی اور اور میرا خیال ہے کہ اول تو یہ بات جو ہے پہلے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تھی یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر کئی بھی ہے تو اس میں کشمیر کا مسئلہ کون سا کل حل ہو رہا ہے جو کہ ہم دیوکلرائز فورم کر دینا ہے تو اس کے اوپر اتنا حلب لو کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ کہ جائلوں سے بحث کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک فیوچر میں ایک بات ہو رہی تھی اور اس نے اس کا جواب فیوچر میں دیا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ any question starts with if don't answer it if کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا نا جی you just say simple we will cross that bridge when it comes simple سا جواب ہے اس کا اس نے عمران خان نے پاکستان کی جو nuclear policy ہے وہ اس نے بیان کی کہ ہماری nuclear policy is a deterrent policy ہمارے کوئی international عزائم نہیں ہے کہ ہم کوئی imperial state نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے ملکوں میں جا کے امریکہ اور باقی ملکوں کی جانا جا کے قبضے کرتے ہیں ہم نے اپنے جہاز قڑے کرتے ہیں ہماری تو ایک انڈیا specific ایک defense policy تو اگر ہمارا کشمیر کے ساتھ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو we can consider کہ ہم نے ہمیں کنچ weapons کی ضرورت ہے اور کن weapons کی ضرورت نہیں ہے اب آج دس سال بعد پانچ سال بعد کیا situation ہوتی ہے we don't know about اور ایک ایک state جب already nuclear ہو جائے اس کو آپ didno nuclearize نہیں کر سکتے جب ایک آپ نے ایک چیز سیکھ لی جب آپ کو کھانا پکھانا آ گیا تو پھر آپ اس کو undo نہیں کر سکتے آپ اس کو unlearned نہیں کر سکتے تو what عمران خان meant was کہ اس نے وہ سوال یہ تھا کہ آپ کے جو nuclear weapons ہیں آپ نے ان کو tactical weapons میں convert کر لیا یہ جواب کا کہ ہم نے اپنے nuclear weapons کو اتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ اب ہمیں اس کا بڑا ہرشیما ناگا ساکی میں چلانے کی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ایک limited area کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے nuclear weapons کو tactical weapons میں convert کر لیا جو بہت چھوٹے سائز کے بھی بن چکے ہیں یہ اس کا جو ہے نا وہ اگر عمران کو کسی نے پڑھایا ہوتا یا بتایا ہوتا کہ صرف اس کا یہ جواب اب جو 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 نیوکلئر ڈاکٹرن تھا باگستان کا وہ یہ کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں نا کہ کس نے یہ بتانا تھا کس نے پڑھانا تھا شباز گل نے پڑھانا تھا فر گوڈ سیکھ شباز گل کو کیا بتا ہے نیوکلئر ٹیکسٹریٹی کیا ہوتی ہے سٹارٹ دیکھیں نا جو اگر اگر امریکہ اور روس سٹارٹ ون ٹو تھری بتا نہیں کتنی کتنی کی جو سٹریٹیجک آمز ریڈکشن ٹاکس ہیں وہ کر سکتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں آئے ابھی ہمارے بارڈر جو ہے نا وہ ہسٹائل ہیں وہاں پہ روس فائرنگ ہو رہی ہے روس ایک تو یہ یہی تو پرائیم نیسٹر کہہ رہا تھا نا یہی تو پرائیم نیسٹر کہہ رہے تھے کہ جناب جب ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر ہم مطلب میوچلی بات کر سکتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے let's reduce the number of weapons whatever we have دیکھیں نیوکلیر ویپن کو اگر ڈیڑھ سو ان کے پاس یا ایک سو ساٹھے تو انہوں نے سہرے تھوڑی چلا دیں ہیں معاملہ صرف یہ ہے کہ جو میڈیا کی کنزمچن میں جو بندے آپ کی بات سن رہے ہیں ان کو آپ کیا جواب دیں وہ کیسے اس کو ایک ہوتی ہے hearing ایک ہوتی ہے listening what people are hearing تو انہوں نے جو جو ایچ بیو کے ساتھ جو کیا اس نے جو وہ سوال پہلے تیک کر لنے چاہیے تھے کہ جی پاکستان میں جیسے مرام خان نے اگر آپ مجھے ازازت دیں تو اس نے بات کی کہ پردے کے بارے میں بات کیا پاکستان کے کلچرل آہ یہ یہ اس کے اوپر اتنا اتنا شورو ہوگا مچا دیا گیا ہے کہ جی وہ اس نے کہہ دیا ہے یہ ہو گیا ہماری عورتیں جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ totally misinterpret کیا گیا پاکستان اس عمران خان نے بڑا خوبصورت الفاظ استعمال کی کلچرل ایمپریلزم کہ اگر ہمارے ہی سوٹ میں تم آو گے تو وہ تم ہمارے لیے acceptable ہو اگر ہمارے سوٹ نہیں پہنتے تو پھر تم ہم تمہیں نہیں مانتے اگر تم اپنے قبل باز میں دوتی بان کے پگڑی باندھ کے آگے تو موٹ اکسپٹی ہو تو یہ جو colonial mindset ہے وہ یہی تھا کہ یہ لوکل ملکوں پہ جا کے ان کے تمام کلچر کو ان کو ان کو انڈرمائن کرتے تھے ان کو insult کرتے تھے ان کو dehumanize کرتے تھے کہ تم بہت گھٹیا ہو تمہارا یہ سب چیزیں بڑی نکلی ہیں اور پاکستان کی جو elite ہے وہ تو پہلے بچھی بھی ہے وہ تو غطاروں سے بڑی پڑی ہے what عمران خان was trying to say is کہ تمہارا cultural background ہے جو تم کر رہے ہو اور اگر آپ پچاس ساٹھ سال پہلے چلے جائیں برطانیہ کا امریکہ کا filmیں دیکھیں آپ کو پتہ چل دے گا کہ اس وقت کیا کلچر تھا filmیں کیسے بنتی تھی اب کیا کلچر ہے اب کیسی کلچر کیسے ہے یا یورپین کلچر ایسا یورپین کلچر is not a ورگل کلچر یہ کوئی اس میں indecent کلچر نہیں تھا یہ لیکن ان کی اپنی ایک environment کے حساب سے ان کی کچھ limitations تھی انہوں نے مختلف movement چلائیں اس میں economic reasons کی ہیں women movement کے پیچھے ایک ساری market economy کے لوگ تھے جو اتنا make up کا سمان اور یہ سب چیزیں بیچنا چاہتے ہیں انہوں نے عورتوں کو باہر لے آئے یہ fifties sixties کی جو generation ہاں ہاں وہ rockefeller کی پوری ایک تھیری تھی اس میں اچھا لیکن 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 مجھے کپڑوں کی جو بات کی انہوں نے کہا جی کہ اگر اگر عورت کپڑے کم پہنے گی تو یورپے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں outlets ہیں پاکستان جیسے جو close society ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تو لوگ کیا کریں گے تو اس میں اگر سیکلوجیکلی دیکھا جائے تو یہ معاملات اس میں سوچا سمجھا جانا چاہیے نا جو عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو research کروائی اپنے security داروں سے کہ پاکستان میں sex crimes بڑھنے کی کیا وجہ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جب یوٹیوب تو اب آئی ہے آج سے تیس سال پہلے تو یوٹیوب نہیں تھی چالیس سال پہلے تو یوٹیوب نہیں تھی تو جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے وہ اہم اخباروں میں پڑھتے تھے جی وہاں فلان جگہ پہ پولیس نے چھاپا میرا ان سے فہاش فلمیں برامد ہو گئی اور یہ ہو گیا فلان تو وہ فہاش فلمیں پورنوگرافک فلمیں کہاں بندی تھے وہ امریکہ میں بندی تھی امریکہ کی پورنوگرافی انڈسٹری جو ہے نا وہ ملٹی بلین پہ کام کرتی یہی ساری انڈسٹری جو ہے نا مختلف انٹرنیٹ آن لائنز یہاں برطانیہ میں بھی بہت سارے چینلز ایسے ہیں جو فری ہیں آپ ان کو سبسکرائب کر سکتے جس میں صرف وہی یہ پورنوگرافی پروموٹ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ اگر آپ پاکستان میں یوٹیوب جو ہے جاتے اس کے اندر اور مختلف چینلز پہ جی یہ جتنی چیزوں کو آپ نوٹ کریں یہ سب اسی سے لنکڈ ہیں تو آپ نے یعنی آپ جو ایک ایک پورنوگرافی پروڈیوس امریکہ میں ہو رہی ہے اس کو روہ ہی انڈیا والے بھی بھی انڈیا کے بھی بہت زیادہ بڑھplic ہے اس حاملے کے اندر پروسٹیوٹیوشن میں بھی انڈیا بہت آگے چلا گیا اس کی انٹرنل جو ہے ایڈز کی جو وبا انڈیا میں جو پھیلی ہے ٹرک ڈرائیوروں کی وجہ سے وہ سب ان چیزوں کی وجہ سے پھیلے ہیں لیکن یہ ہماری جو کلچرل آہ ڈیوز ہیں ہم اس کو تمہارے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ اس کو compare نہیں کرنا چاہیے this is what he's trying to say اب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یعنی برطانیہ میں بھی ہنڈی سے law ہے آپ سڑک پہ بغیر کپڑوں کے نہیں جا سکتے آپ نے اگر آپ یہ خاص حد سے زیادہ اپنا ہنڈی سے اس کو کہتے ہیں ہنڈی سے exposure اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ it's against the law اسی طرح اگر آپ کوئی مرد کرتا flashing is a illegal offense it's a criminal offense تو مقصد کہنے کہ کہ انہوں نے جو بیچ کا جو dress code ہے وہ ان کا اپنا ظاہر ہے بیچ پہ آپ ہیں وہ صرف بیچ پہ ہے اس کا بیچ پہ ہے تو اس کا ایک لیدہ تو امران خان جو تھا وہ اور وہ سوال ہی غلط تھا اس کا تو اس کو تو اتنا لمبا ٹائم دینے کی ضرورتی نہیں تھی لیکن امران خان جو ہے نا وہ تو بعض کا ایک سوال کے جواب کے ساتھ اس کو پھر explain بھی کرنا شروع کرتے ہیں اصل میں نا اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ interview ہوتا ہے امران کو بھی تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ interview سے پہلے جو technical لوگ ہیں ان سے brief لینا کوئی توہین نہیں ہوتی امران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو ان کو technical چیزوں کے بارے میں briefing لینی چاہیے اور جو technical لوگ ہیں ان کو یہ حوصلہ کرنا چاہیے کہ prime minister سے بات کر لیں کوئی کھانے والا نہیں ان کو اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں ساری زندگی اسی کام میں ہم نے بھی گزاری ہے نا اور اسی طرح کے لوگوں سے بات کرنے کا سب سے بڑا جو secret ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے it's not important what to say the most important thing is what not to say یہ prime minister کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کونسی چیز نہیں کہنی ہے اور یہی نکلوانے والی ضرورت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے انٹرویور کی کہ وہ آپ سے وہ چیز نکلوائے جو آپ نہیں کہنا چاہتے اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو روکیں آپ نے وہ بات نہیں کہنی جو آپ نے نہیں کہنی تو یہ بڑا important ہے اچھا آخر میں ذرا ثورت سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے absolutely not والی اس کے بارے میں کیا خیال ہے اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران آج گیا یا کل گیا کیونکہ امریکہ تو اب اس کے اوپر react کرے گا اور وہ تو بھائی پھیر دے گا پاکستان کی اور یہ ہو جے گا وہ ہو جے گا what's gonna happen now دیکھیں جی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے امریکہ کو یہاں پہ دوست اور الائز کی ضرورت رہے گی مستقبل میں بھی رہے گی اور پاکستان کو بھی اپنی جو foreign policy ہے اس کو balance کرنا چاہیے between Russia China برطانیہ USA اور European Union ان سب کے ساتھ مل کے چلنا اپنے اسی global دنیا میں رہنا ہے تو آپ کو اپنا strategic balance جو ہے نا وہ create کرنا پڑے گا اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا اور جہاں تک انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنے ملک کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جب partnership آپ کی برطانیہ یا NATO کے ساتھ یا مریقہ کے ساتھ آپ بنا لیں ان سے کہ جی information شیئر کریں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کے بالکل اسی طرح operation کریں گے جیسے ایک intelligence sharing partnership کے اندر ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو اپنے ملک کی جو sovereignty ہے وہ نہیں violate کرنے دیں گے ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ڈے ہم نے آپ کو پہلے دیئے بھی تھے ہمیں پتا ہے اس کا اور مزید ہم کو forward نہیں کر سکتے تو there is no problem with it جو انہوں نے جواب دیا current scenario کے اندر امریکہ کو اٹھے دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نیا target پاکستان میں دہشت لیکن 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 مسئلہ یہ نا کہ americans are not used to it ان کے ساتھ تو کبھی اس طرح کسی نے بات نہیں کی ان کے ساتھ تو جب آتے ہیں دو چار green card دیتے ہیں دیکھیں امریکہ جو ہے وہ افغانستان والوں نے ان کو بہت ساری چیزیں سکھا دی ہیں ویتنا والوں نے بھی ان کو بہت ساری چیزیں سکھا دی ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کو نورت کوریا والے بھی سکھا رہے ہیں تو جو آپ نے بالکل درست کہ green card کی جو elite ہے وہ ان کی اکلا دنیا ہے لیکن جن لوگوں کے پاس green card option نہیں ہے جنہوں نے وہی رہنا ہے ان کو ساتھ آٹھ لاکھ پہنچ جو ہے برطانی تو نہیں جائیں گے یہ تو اتر ہی رہیں گے تو یہ ان کو بھی خیال کرنا ماریں گے کہ جب آپ دو ٹریلین خرچ کر بیس سال میں ایک جگہ سے جھوٹے کھا کے جا رہے ہیں تو دوسری جگہ چھوٹی سی پوسٹ کولنے سے کون سا سمان پہ طوفان آ جائے گا یہ سمجھنے والی بار جی تو ابھی ابھی دوک شاید جو ابھی جو سیچوشن جو ہم دیکھ رہے ہیں جو دیولپ ہونے والی ہے اس میں اب کتنا پریشر آپ فورسی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر یا پاکستان کے اوپر کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہماری جو فوج ہے وہ بھی آن بورڈ ہوگی تو پرائم نسٹر نے یہ بات کی ہے تو جو پہلے پہلے جو کچھ ہوتا رہا انلائک پریویس سیچوشن اب جو سیچوشن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر آئے گا اب یہ جگہیں فیٹف کا بھی سیچوشن ہے فیٹف کے علاوہ جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اکانومی کا ہمارا بیڑا گھر کھوا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی ریکاور ہوتے پہ پتہ نہیں کتنی دیل لگے گی تو پاکستان کوئی اچھی پوزیشن پر تو نہیں ہے کہ وہ ان کو آگے سے کھڑا ہو سکے اوکے جی کہ نہیں ہم بات ہی نہیں سنتے آپ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سمام فیکٹس ہیں کہ آپ کی فیٹف کی سیچوشن ہے اور آپ کی لیکن پاکستان پر پہلے بھی پبندییں لگتے رہی ہیں اور جب جب پاکستان کے اوپر امریکہ نے پبندییں لگائی ہیں پاکستان نے ان پبندیوں کو بڑی بہادری سے چلہ ہے جی ایف سیونٹین آپ کے سامنے ہے وہ بھی پبندیوں کے جواب میں بنایا گیا بہت سارے ٹینک اصلہ جو ہے نا پاکستان پبندیوں کی وجہ سے ہی بنانا شروع کیا تو بہت گاتہ آپ کی ایک اس طرح کی چیز بلیسنگ ان ڈیس گائز بھی ثابت ہو جاتی ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ امریکہ ایک انریلائیبل دوست ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو بیٹری کرتا ہے یہ اپنے دوستوں کو نقصان بچاتا ہے ڈیمیجنگ فرینڈ ہے سو کالڈ تو ان کو بالکل اس طرح کا ادراک ہے لیکن جو آپ کی ایلیٹ ہے جن کی بیلڈنگیں ہیں جن کے فلیٹس ہیں جن کے اپارٹمنٹس ہیں دنیا کے ملکم میں ان کی دنیا اور ہے ان کو کنونس کرنا ذرا تھوڑا تو مشکل ہے باقی جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے یہ اللہ کرے کہ اس طرح کی کوئی مشکل نہ پیش ہے پاکستان کو اور ظاہر ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے پاکستان اسی کو جس طرح چاہے وہ اپنے فیصلے کرے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے ڈاک شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور ناظرین آپ کو باختہ علاقہ آپ کو پتہ فتح کیا تھا ہم نے اس کے اوپر بھی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی بہت جلدی انشاءاللہ اللہ گات ہوگی ڈاک شاہد تینکیو ویری مجھ اسلام علیکم